جے ہند وندے ماترم سواگت ہیں میرے سبی ساتھیوں کا آپ کے فیوریٹ ایجوکیشن پلیٹ پروم جوب سویت پرکاس پر جی ہاں ساتھیوں راجستان ہائی کوٹ الڈی سی کے موڈل پیپر لگاتار جاری ہے اور سام کے آٹھ بچ چکے ہیں میرے سبی ساتھی ایک بار کلاس سے لایو جڑ جائے بھائی آج ساتھیوں ہم تیرواں موڈل پیپر کور کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بارہ پورے موڈل پیپر کلیر کروا چکا ہوں پورے ڈیڑھ سو سوال کے تو میرے سبی ساتھی کلاس سے لایو جڑے رہے وعدہ کرتا ہوں ساتھیوں اگزام میں آپ کے سنگل سوال ہماری کلاس سے باہر نہیں جائے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھائی سبسکرائب کر لو ڈسکیپشن بوکس میں آپ سبھی کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ کا لنکھ دیا ہے تو وہاں پر آپ سبھی کو راجستان ہائی کورٹ لڈی سی کے لیے کرنٹ پیر کی پی ڈی اپ ہے اور اتھی میتوپون سوال ہے ملتے رہیں گے تو چلیے ساتھیوں کرتے ہیں کہ ساندار جاندار کلاس کا آگاز ہے بینا ایک بھی سیکنڈ ویشٹ کیے بھی نہ تو سب سے پہلے ہندی کے پچاس سوال لیں گے اس کے بعد میں بھائی جیکے کے اوپر آئیں گے تو پہلا سوال ہے کہ نمنس سے کون سا ادارن وینجن سندی کا ہے تو چار اوپسن آپ کے سامنے ہیں ہر ایک سوال کے لیے پانچ سے دس سیکنڈ کا ٹائم ملے گا بھائی آنسور دینے کے لیے آنسور آتا ہے تو ٹھیک ہے انجیتہ بھائی دل دماغ مستق میں ہر ایک اتر کو چھاپ لینا ایک جام میں ساتھیوں ڈٹو سوال چھپیں گے جسے طریقے سے آپ سبھی کو سیٹی میں دیکھنے کو ملے تھے تو رائٹ آنسور میرے سیرے ڈی ہو جائے گا آپ کے کیا ہو جائے گا ڈی اس کے انطرکت آپ کے وینجن سندی ہے اگلا سوال لیتے ہیں کہ کسے وکلپ میں سندی کار یہ صحیح نہیں کیا گیا ارثارت سندی وچھے دے وہ غلط کیا گیا ہے پیچان کرو دیکھیں میرے سبھی ڈڈی سی کے ساتھیوں کون سے وکلپ میں سندی وچھے د گلت کیا گیا ہے یا پھر صحیح کیا گیا ہے تو کن کن میں گلت ہے اور کن کن میں صحیح ہے اس کی پیچان بھائی آپ کو کرنا ہے بلکل ساتھیوں ایک اور دو ہے دونوں ست یہ دیکھ رہے ہیں مجھے نمی دھنکار نمسکار نمی دھنکار نمسکار اور دونوں آپ کے وشرک سندی کے ادھران ہے تیرے دھن بھوت تیرو بھوت وشرک سندی ہے بھائی دونوں میں اگلا سوال لیتے ہیں ساتھیوں یتھشٹ کا صحیح سندی وچھے د کیا ہے یتھشٹ کا بھائی صحیح سندی وچھے د کیا ہے فٹا فٹے جواب دو دے کے میرے سبھی ڈڈی سی کے ساتھیوں تو رائٹ آنسر میرے سیر ہے یتھا دھن اشت ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یتھا دھن اشت برابر ہے یتھشٹ اس میں اندر آپ کے گون سندی ہے بھائی سبھی ساتھیوں کو سندی وچھے دانا چاہیے اور سندی کیا ہے اس میں یہ بھی بھائی آپ سبھی کو بھلی بانتی تریقے سے پتا ہونا چاہیے تو یتھشٹ میں آپ کے گون سندی ہے ابیپسہ کا صحیح سندی وچھے د کیا ہے ابیپسہ کا صحیح سندی وچھے د کیا ہے فٹا پٹ میرے سبھی ساتھی اوپسن دیکھو اور جواب دو دیکھیں ماتر پانچ سیکنڈ میں تو رائٹ آنسر آپ کے ابیدن اپسہ ہو جائے گا ابیدن اپسہ اس میں آپ کے دیرہ کے سورہ سندی ہے بھائی جب بھی میں سوال پڑھو تو آپ سبھی کے دماغ میں سندی وچھے دانا چاہیے اور سندی کون سی ہے جو آپ کے کرتے ہیں یہ سبھی آپ کے دماغ میں گھومنا چاہیے تو میرے سبھی ساتھی پیچان کرو دیکھیں اپسرگ وچھیت گروہ دیکھیں میرے سبھی ساتھیوں اس کے انترگت تو کونسا سبت میں وی اپسرگ نہیں ہے تو وے ہو جائے گا ساتھیوں آپ کے ویدور ویدور میں بھائی آپ کے کونسا اپسرگ ہے دیماغ میں نہ چاہیے بھائی کہ ویدور کا اپسرگ وچھیت کیا ہوگا ہر ایک ساتھی کے دیماغ میں چھپنا چاہیے تو سبھی ساتھی بھائی کلاس کے لاش تک جڑے رہے ویوتپتی میں بھائی آپ کے وی اپسرگ ہے ویتپتی میں کون سا ہے وی دن وطپتی برابر ہے ویتپتی چلیے ساتیوں اگلے سوال کیور بڑھتے ہیں نیمان ویسے کسے وکلپ میں انہو اپسرک کا پریوگ نہیں ہوئے تو کون سے وکلپ میں آپ کے انہو اپسرک کا پریوگ نہیں ہوئے تو وہیں ساتھیوں آپ کے انوشن نیچے جانے کی ضرورت نہیں پڑی انوشن میں آپ کے انو اپسرک نہیں ہے تو پھر کون سا ہے نماغ مانا چاہے بھائی کہ اگر انو نہیں ہے تو پھر اس میں کونسا اپنے 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 ا اچھا لیتر ہے بلکل ساندار جواب ہے بھائی کس سبد میں او افسر کا پریوگ ہوا ہے تو کون سے سبد میں ساتھ ہوں آپ کے او افسر کا پریوگ کیا گیا ہے تو وہ ہو جائے گا آپ کے اوہد دی کون سے ہو جائے گا اوہد دی بلکل ساندار جواب اتا ہوا اوہدن دی اوہدن دی اگلا سوال ساتھ ہوں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ پرتے سے درمیت سبد نہیں ہے ان میں سے ہے بھائی کون سا سبد ہے جو آپ کے یہ پرتے سے نہیں بنا ہوا تو پٹا بڑ پیچان گروہ دیکھیں بلکل بھائی یہ ہو جائے گا آپ کے درس نہیں ہے کون سا ہو جائے گا درس نہیں ہے اس کے انترکت آپ کے یہ پرتے ہے بھائی کون سا یہ پرتے ہیں یہ دیکھیں بھائی اگلا ساندار سوال ہے کہ اپتی واتشا کے تھدیت پرتے سے بنا سبد کیسے وکلپ میں نہیں ہے اگر ساتھیوں لڈی سی کے لیول کے سوال آپ کو پڑھنے ہیں تب ہی کلاس کے لاشٹ تک جڑے رہے ہیں ان یہ تک اگر آپ کو ایجی آسان سوال کر کر خوش ہونا ہے تو ابھی کبھی بھائی کلاس اوڑ کر جا سکتے ہو نہ تو وہ سوال آپ کے لڈی سی میں آئیں گے بس آپ ان کو پڑھ کر خوش ہوتے جاؤ گے کہ میرے اتنے صحیح ہو رہے ہیں اور اتنے غلط ہو رہے ہیں اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے سا کیوں کوئی اوچیت یہ نہیں بنتا سوال ہوئی پڑھو جو آپ کے ایکزام میں آنے لائک ہے اور یہ تب ہی وہ کلاس لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پر آپ ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر خوش ہوتے جاؤں کہ ہاں میرے ڈیڑھ سو میں سے سو سوال سے ہوگے تو دیان رکھنا بھائی جو سوال ایکزام میں چھپیں گے وہی سوال میں آپ کو یہاں پر کلیر کرواؤں گا دیکھ لینا ریزلٹ جب آپ ایکزام ہونے کے بعد میں کیا ریزلٹ رہتا ہے آپ سبھی کے تو رائی ٹانسون میرے سی ہو جائے گا تو کونسا سبد یہ آپ کے کردہ پرتے سے بناوہ ہے پیچان کرو دیکھیں ماتر پانچ سیکنڈ میں تو وہ ہو جائے گا ساتھیوں آپ کے بکاؤں کیا ہو جائے گا ساتھیوں بکاؤں کس وکلپ میں اتھ پرتے کا پریوگ کردہنے کے روپ میں نہیں ہوئے تو کونسے وکلپ میں آپ کے اتھ پرتیہ کا پریوگ ہے یہ آپ کے کردند کے روپ میں نہیں ہوا ہے تو پیچان کرو دیکھیں ساتھیوں کونسا سبد ہے تو وہ سبد ہے آپ کے کس امیت کونسا ہو جائے گا میرے سیرے کس امیت نیکشٹ اس سوال کیور بڑھتے ہیں ساتھیوں ورتن کی درشتی سے سودھ سبد کا چین کیجئے بھائی سب سے ہارڈ سوال یہی اگزام میں آتے ہیں لیکن وعدہ کیا ہے ساتھیوں کی اگزام میں سوال چھپیں گے تو چھپیں گے امید ہے ساتھیوں سبھی ساتھیوں نے ٹیلیگرام گروپ کو زوین کر لیا ہوگا تاکہ سپلتا کی طرف اپنے سنیرے قدمیں بڑھا لے تو رائٹ آنسر میرے سیر آپ کے اس کا کیا ہوگا یہ ہو جائے گا آپ کے انتیاکشری یہ انتیاکشری ہے یہ بلکل سکتے ہیں باقی یہ گلت ہے اگزام میں سیم ڈٹو سوال چھپیں گے ساتھیوں آپ خود دیکھ لینا بھائی اگزام ختم ہونے کے بعد میں اپنا ریزلٹ ورتنی کی درشتی سے کس وکلپ کے سبھی سبد سودھ ہے تو ورتنی کس وکلپ میں ورتنی کے درشتی سے اسود سبد پریوکت ہوئے تو کون سے وکلپ میں ساتھیوں آپ کے وردنی کے درشتی سے اسود سبد پریوکت ہوئے تو وہ ہو جائے گا آپ کے پوچھے نہیں ہے اور ہتو سائد بلکل ساندار جواب ہے ساتھیوں آپ ہے سبھی کا پوچھے نہیں ہوتا پوچھے نہیں ہوتا بھائی پوچھے نہیں آئے گا یہاں پر کیول آئے گا آپ کے پوچھے نہیں ہے بلکل ساندار سوچا ہے ساتھیوں آپ سبھی نہیں ہے اور ہتو سائد نہیں ہوتا یہاں پر ہوگا آپ کے ہتو سا نیکش سوال لیتے ہیں کہ ورتنی کی جشتی سے اسود سبد کا چین کیجئے بھائی ان چار میں سے ایک سبد آپ کے غلط ہے اب بھائی وہ سبد کونسا ہے آرام سے پیچان کرو ساتھیوں سبد کونسا ہے وہ تو وہ ہے آپ کے منوچکسہ کیا ہو جائے گا منوچکسہ اس کا صدروب ہوتا آپ کے بلکل ساندار جواب ہے بھائی آپ کے منچکسہ کونسا وکلپ کرم داری سماس کا ادھرن ہے تو کونسا وکلپ ہے جو آپ کے کرم داری سماس کا ادھرن ہے ہر ایک سوال کے نیول کو دیکھئے ساتھیوں ایکزام میں پیپر چاہے کتنا بھی آڑ ہو جائے ہمارے موڈل پیپروں سے باہر سنگل سوال نہیں جائے گا تو رائٹ آنسور میرے سیر سدباؤنا کمارگ اور ششٹا چار کہاں چلے تم رام نام کا پتان برطن پر ڈالے واقعے میں رکھانکیت پد میں کونسا سماس ہے کتنا ساندار جاندار سوال ہے ساتھیوں ہائی کوٹ لڈی سی کے لیے تو رائٹ آنسور آپ کے کرم داری ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کرم داری نیلوت پل میں کونسا سماس ہے نیلوت پل میں کونسا سماس ہے سبھی ساتھی بتاؤ دیکھیں نیلوت پل میں کونسا سماس ہے سماس کا نام ہے ساتھیوں کرم داری سماس کرم داری سماس اگلا سوال لیتے ہیں ساتھیوں نیلہ ہے جو اتپل یعنی کمل چلیے اگلا میتوپن سوال لیں گے وینیتہ سو رہی ہے اکتے واقعے میں واچے کا پرکار بتائے وینیتہ ہے وہ سو رہی ہے اس میں آپ کے وچے کونسا ہے وچے کی پیچھان کرو دیکھیں میرے سبھی لڈی سی کے ساتھیوں تو وچے ہیں میرے سیر کرتری وچے کونسا وچے کرتری وچے ہر ایک سوال کو ساتھیوں دل دماغ مستق میں چھاپ لینا ایک جام میں ڈٹو سوال چھپیں گے بھئی رام نے reون کو مارا اس وقت میں واتشے کا کون سا پرکار ہے رام نے reون کو مارا واتشے میں واتشے کونسا ہے واتشے ہے ساتھیوں آپ کے بلکل دیکھیں سوچو اپنے دماغ میں تو وہ ہے آپ کے سی کرتری واتشے کونسا واتشے کرتری واتشے ناقشٹ سوال کیوں اور بڑھتے ہیں لڑکے پودے لگا رہے اکتے واقعے میں واتشے کا پرکار بتے بھئی لڑکے وہ پودے لگا رہے ہیں اب اس واجہ میں کون سے واجہ کا پریوجہ ہوئے تو واجہ ہے ساتھیوں آپ کے کرتری واجہ کونسا واجہ ہے کرتری واجہ واجہ کے سمندھ میں کونسا یوگم احسنگت ہے تو واجہ کے سمندھ میں کونسا یوگم ہے وہ آپ کے احسنگت ہے آرام سے پیچان کرنا ہے ساتھیوں چاروں واجہوں کو آرام سے پڑھ لو اور سوچو اپنے دماغ میں کیا ہوگا اس کا right answer تو وہ ہو جائے گا ساتھیوں آپ کے سومن سے ہنسا جاتا ہے اس میں آپ کے کرتری واچے یہ آپ کے سراسر گلت ہو جائے گا سومن سے ہنسا جاتا ہے اکت واقعے میں باو واچے کا پریوگ ہویا بھائی کون سا واچے باو واچے سوال کیوں بڑھتے ہیں ساتھیوں سنگرس کو آگے بڑھاتے ہیں کس ویکلپ کا واقعہ سودھ ہے تو کون سا ویکلپ کا واقعہ وہ بالکل سودھ ہے ساتھیوں رٹ لینا ہر ایک سوال کو سیلیکشن لینا ہے ساتھیوں تو ڈیلی کلاسوں کے ساتھ لائیو جڑے رہو انجیتہ کوئی دکت پریسانی نہیں ہے جہاں کئی بھی کلاس لو آپ اور خوش ہوتے رو تو رائٹ آمسر میرے سیر آپ کی اس کا سی ہو جائے گا چوتر کانیوں کا سنگرے آیا ہے یہ بالکل ستی ہے میرے سیر نیکشٹ سوال کیوں بڑھتے ہیں کس واقعہ میں محاورہ سمندی اصدی ہے تو کون سے واقعہ میں بھائی آپ کے گلت محاورے کا پریوگ کیا گیا ہے آرام سے چاروں محاورے پڑھ لو اور جواب دو دیکھیں میرے سبھی لڈی سی کے ساتھ ہوں پڑا پڑ سوچو دیکھیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر تو وہ ہو جائے گا میرے سیر سیواجی نے سترو شینہ کو دانتوں چنے چبھائے یہ آپ کے سراسر گلت ہے سیواجی نے بلکل ساندار سیواجی نے سترو شینہ کو ناکو چنے چبھائے دانتوں نہیں ناکو چنے نین ملکش سے سد واقعہ کا چین کیجئے ان میں سے کون سا واقعہ وہ بلکل سد ہے آرام سے چاروں واقعے پڑھ لو اور جواب دو دیکھیں سد واقعہ کون سا ہے بلکل ساندار جواب وہ اپنی دون میں جا رہی ہے یہ بالکل سد ہے نیمالکش میں سے سد واقعہ کا چین کیجئے ایک اور سد واقعہ والا سوال ساتھ آپ کے سامنے ہیں جواب دینا ہے بھائی خر mission کے ساتھ کو لگاتار موڈل پیپر کلیئر کرتے جا رہے ہیں ٹیلیگرام گروپ میں اتیم رہتوپن نوٹس ڈال رہا ہوں شرف اور شرف لڈی سی کے لیے تو سبھی ساتھی ٹیلیگرام گروپ کو ابھی کے بھی زوئن کر لیں لنک آپ سبھی کو ڈسکرپسن بوکس میں دیا ہے تو رائٹ آنسور میرے سیر آپ کس کا بھی ہو جائے گا آج کا آوکاس دینے کی کرپا کریں ویلو مارتی سبدوں کے سندرب میں انوچیت یوگم میں پہچانیے تو کونسا یوگم ہے وہ گلپت ہے اگر ہم ویلوم سبدوں کی بات کرے تو چلیئے آپ اور ہم دونوں مل کر پہچان کرتے ہیں شیشت وشیشت کیا یہ قطن ستی ہے میرے سیر بلکل ہی گلت ہو جائے گا شیشت کا ویلوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی اسشت کیا ہوتا ہے میرے سیر اسشت یہ سوال ساتھیوں ساندھا رہنے والا ہے کہ ویلوم سبجد کی دشتی سے سنگت وکلپ پہچانی ہے یعنی کہ ایک ویلوم آپ کے ستی ہے باقی تینوں گلت ہے چلیئے پیشان کرتے ہیں اروچی کروچی کیا یہ قطن ستی ہے بلکل گلت ہے بھائی اروچی کا ہوتا ہے آپ کے سروچی کیا ہوتا ہے سروچی عزت سمان یہ تو سراسری گلت ہو گیا عزت کا ہوتا ہے بھی عزت کیا ہوتا ہے بھی عزت اکہ گہرے چنچل یہ بھائی بلکل ستی ہے ستکار نرادر ستکار کا اپوزیٹ کیا ہوتا ہے اپنے دماغ پر زوڑ ڈالو دیکھیں ستکار کا اپوزیٹ ویلوم سبد کیا ہوتا ہے ساتھوں تیرس قار ویلوم سبد کی دشتی سے ایسانگت یکم کو پیچانی ویلوم سبد کی دشتی سے ایسانگت یکم کی پیچان کرنا ہے ساتھوں چلیئے پیچان کرتے ہیں چیتنا مرچہ بلکل ستی ہے پرارت پرمارت کیا یہ قطن ستی ہے میرے سیر بلکل گلت ہوجائے گا بھائی پرارت کا عورت ہے آپ کے سوارت کیا ہوتا ہے سوارت نیکسٹ اس سوال کیور بڑھتے ہیں کیسے وکلپ کا ویلوم و یوگم سنگت نہیں ہے تو کون سے وکلپ میں آپ کے ویلوم و یوگم ہے یہ آپ کے سراسر غلط ہے چلیئے پیچان کرتے ہیں سندی وچھید کیا یہ کتن ستی ہے میرے سیر سندی اور وچھید تو سندی سبد کا آپ کے اچھیت ویلوم ہوگا وگرے کیا ہوگا میرے سیر ہے وگرے رگن سوست یہ تو بھائی بلکل آپ کے ستی ہے تتہشتے پکسپاتی اور سنکرین وشترین تو یہ تینوں رٹ لینا ساتھیوں جو اتی مہتوپون اپوزیٹ ہے وہ آپ سبھی کو ڈیلی کلاس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ان سے باہر آپ کے ایک بھی اپوزیٹ نہیں جانے والا ساتھیوں بلکل بے فکر ہو آپ نیملکیت وکلپوں میں بجلی کا پریوچی چنیے بھائی تو کون سے وکلپ میں آپ کے بجلی کا پریوچی دیا گیا ہے آرام سے پیچان کرنا ہے ساتھیوں تو یہ ہو جائے گا آپ کے دامینی کس وکلپ کے سبھی سبد ارزن کے پریوچی ہے تو کون سے وکلپ کے بھائی سبھی سبد ہے وہ ارزن کے پریوچی ہے پھٹا پڑ دیکھیں چار اپسن پڑھو اور زواب دو دیکھیں ارزن کے پریوچی بلکل ساندار زواب ہے ساتھیوں آپ کا دننجیے پارتے کونتے ہی پریوچی سبدوں کے سندرب میں کون سا وکلپ انوچیت ہے تو پریوچی سبدوں کے سندرب میں کون سا وکلپ ہے وہ سراسر گلت ہے امریت کا یہ دیکھ لو بھائی پاون بادل بھرمر ہے کیا ان میں سے کون سے سبد ہے وہ گلت ہے پریوچی کے روپ میں تو وہ ہو جائے گا آپ کے امریت والا ہی ہو جائے گا امریت کے سراسر گلت ہے یہاں پر دیان رکھنا بھائی یہ سارے کے سارے آپ کے وش کے پریوچی ہے بھائی ماہور سنگر ہے زہر گرل ہے حلہ حل یہ سارے کے سارے آپ کے وش کے پریوچی ہے پریوچی سبدوں کے سندرب میں انوچیت یگم چنیے بھائی آقاس کریشن ہے کیرن ہے اور سورن اب بھائی ان کے پریوچی آپ کے سامنے ہیں ان میں سے بھائی ایک سبد میں آپ کے گلتی ہے تو کون سا پریوچی آپ کے ان میں سے گلت ہے فٹاپٹ پیچان گرو دیکھیں تو وہ ہو جائے گا آپ کے سورن والا سورن والا آپ کے سراسر گلت ہے ساتھیو نیشٹ اس سوال کیور بڑھتا ہے اسی کے ساتھ میں یہ لیجئے بھائی جڑ سے نشٹ کرنے کی قریہ واکیانس کے لیے اپیوکتے سبد کو ان سا ہے جڑ سے نشٹ کرنے کی قریہ وہ کیا کہلاتی ہے بھائی جڑ سے نشٹ کرنے کی قریہ کیا کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے ساتھیوں آپ کے انمیلت کیا کہلاتی ہے انمیلت ناٹک سنچالن نردیسن کرنے والا پاتر واکیانس کے لیے اوچیت سبد چنیے بھائی ناٹک سنچالن یا نردیسن کرنے والا پاتر کیا کہلاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے ساتھیوں ستردار ناٹک کے ہنٹ میں پریوکتیں مانگلی کے پد واقعانس کے لیے اچھی تصبت چنیے بھئی ہر ایک سوال کی لیول کو دیکھئے ساتھیوں ساندار جاندار سوال آپ کے سامنے ہے دوزار پندرہ کے پیپر کے پیٹرن کے آدار پر آپ کے پیپر تیار کیے جارہے ہیں بے فکر رہو ایڈی سی میں سیلیکشن پکا ہے اس بار آپ سبھی ساتھیوں کا تو رائٹ آم سے میرے سیر ڈی ہو جائے گا بھرت واقع اے سنگتی وکلپ پہ واقعانس کے لیے ایک سبت چنیے بھئی ان میں سے کون سا وکلپ ہے وہ سراسرے گلد ہیں سلیئے پیچان کرتے ہیں جس کو روکنا کٹی نو دروائے کیا یہ کتن سکتی ہے بلکل سکتی ہے ناٹک کے منچ کا باہری پردہ نیپتی کہلاتا ہے کہلاتا ہے کیا ساتھیوں سوچو دیکھیں بلکل ساندار جواب ہے بھائی سبھی ساتھی گلد ہو جائے گا بھائی تو پھر نیپتی کیا کہلاتا ہے نیپتی ہوتا ہے ناٹک کے منچ کا بیتری پردہ ناٹک کے منچ کا بیتری پردہ نیچٹ سوال لیتے ہیں کسے کرما کا وکلپ ہے سبد یگم کی دشتی سے ایسنگت ہے تو کونسے کرما کا وکلپ ہے یہ آپ کے سبد یگم کی دشتی سے ایسنگت ہے آرام سے پیچان کرنا ہے ساتھیوں زلدی با جی کسی بات کی نہیں ہے ایک جام میں ہیں یہی سوال چھپیں گے آسان سوالوں کی بھائی چپیٹ میں مت آجانا آپ تو رائی جانسل میرے سیر آپ کے اے ہو جائے گا للیت والا یہ آپ کے سراسر ہے گلت ہو جائے گا بھائی للیت اور للیتہ کا کرم سے ارتھ ہوتا ہے سندر اور گوپی اس کا تو ہوگا سندر ہے اور اس للیتہ کا ہوگا آپ کے گوپی ارتھ کی دشتی سے ایسنگت وکلپ چنیے چلیے چنتے ہیں بھائی ارتھ کی دشتی سے ایسنگت وکلپ پہ پروہاں مطلب بینہ کیا یہ کتن ستی ہے میرے سیر بلکل ستی ہے پروہاں مطلب چنتہ یہ بھی ستی ہے دشتن مطلب ٹاپو اس کو سوچو دیکھیں یہ بھائی گلت ہو جائے گا دشتن کا ارتھ ہوتا ہے دوت دیان رکھنا بھائی اور دشتن کا ہوتا ہے دنک مارنا ساندار جواب ہے ساتھیوں سبی کا ارتھ کی دشتی سے کس وکلپ کے سبد یکم ہے وہ سمیلیت ہے تو ارتھ کی دشتی سے بھائی کون سے وکلپ کے سبد یکم ہے وہ بلکل سمیلیت ہے نہیں ہے چلیے پیچان کرتے ہیں دیکھیں چدیر چدر چندرما کپور چادر بلکل ستی ہے بھائی اپسن ڈی مجھے غلط دیکھیا یہاں پر اپسن ڈی ہے وہ غلط ہو جائے گا ان کا ارتھ ہوتا ہے کالا یا پھر چبکترا تتھا پاپی پاپی ہوتا بھائی کلمس کا نیکسٹ سوال لیتے ہیں سمسروت بنار تھا کے سبد کی دشتی سے ایسنگت وکلپ چنیے بھائی یہ سوال ایکزام میں ساندار لیور کے آتے ہیں بھائی لڈی سی میں تو دیان رکھنا سبھی ساتھی رائٹ آمسر میرے سیر آپ کی اس کا سی ہو جائے گا پریسیت پروسیت دیکھا ہوا آگت یہ آپ کے سراسرے گلت ہے بھائی ان کا ارتھ ہوتا ہے کرم سے بیزا گیا اور پروسیت کا ہو جائے گا اور پروسیت کا ہو جائے گا آپ کی کیا ہوگا دیکھیں دماغ پہ جو ڈالو دیکھیں تو اس کا ہو جائے گا میرے سیر پرویاسی پرواس کرنے والے نیمیدن 오رjek کس مع� sauرے کا ارتھ ہے وہ سنگت نہیں ہے پیچان لو دیکھیں کون سے معاورے کرتے ہیں وہ سنگت نہیں ہے ساتھیوں وہ ہو جائے گا آپ کے انڈے سینہ یہ آپ کے سلاسر گلت ہو جائے گا انڈے سینے کا صحیح ارت ہے گھر میں بیکار بیٹھنا ارث کی دشتی سے اے سنگت معاورے کا چین کرنا ہے چلیئے پیچان کرتے ہیں ساتھ ہوں ہم اور آپ دونوں مل کر تو وہ پہلائی ہو جگا بھائی ارمان نکالنا ارمان نکالنے کا صحیح ارت ہوگا آپ کے اچھا پوری کرنا اچھا پوری کرنا ارث کی دشتی سے کون سا معاورہ اے سنگت ہے تو ارث کی دشتی سے کون سا معاورہ آپ کے اے سنگت ہے پیچان کرو دیکھیں ایک گھاٹ کا پانی پینا ارتا ایک تا اور صحیح سنو تا ہونا بلکل سکتی ہے کمان سے تیر نکل جانا اور سر چوک جانا یہ بھی آپ کے بلکل سکتی ہے اونچے نیچے پیر پڑھنا یہ آپ کے سراثر ہے غلط ہو جائے گا ساتھ یہ اونچے نیچے پیر پڑھنا مہورے کا صحیح ارتے ہے برائی میں پڑھ جانا برائی میں پڑھ جانا کس لوکوکتی کا عرصہ سنگت نہیں ہے ایک سبت سے ساتھ ہوں ریزلٹ ملے گا ساتھیوں یہ میرا وعدہ ہے آپ سے تو رائٹ آنس آپ کے بھی ہو جائے گا کھاک ڈالے چاند نہیں چھپتا بناوٹی پریز ہے بلکل ساندار جواب ہے آپ سبھی کا یہ لیجئے پھر اگلا سوا دول کا انہکارتی سبت کیا ہے دول کا انہکارتی سبت کیا ہے ساتھیوں دول کا انہکارتی تو دول کا انہکارتی ہے آپ کے نشک لنگ کیا ہو جائے گا نشک لنگ کونسا سبت ارک کا انہکارتی نہیں ہے تو کونسا ایسا سبد ہے جو آپ کے ارک کا نکارتی نہیں ہے آرام سے پیچھان کرو اور بتو دیکھیں تو وے ہو جائے گا آپ کے آک کا پیڑ کیا ہو جائے گا آک کا پیڑ آک کا پیڑ ہے یہ ارک کا نکارتی نہیں ہے لیجیے ساتھیوں جکے کے سوال لیتے ہیں اب بھائی جکے کلیر کریں گے سب سے پہلے جکے کا ایمپورٹینٹ روز لیتا ہے آپ کے LDC میں سوناڑی بیڑ کا پرجنن کے اندر کانچتی تھے ساتھیوں فٹا فٹ جواب دو دیکھیں ماتر پانچ سیکنڈ میں آنسر آتا ہے تو ٹھیک ہے آنجے تب بھائی کلاس کو کور کرتے جا رہے ہیں تو رائٹ آنسر میرے سیر چکتوڑ گڑ ہو جائے گا نمیسے بھائی کونسی آپ کے مدیہ میں سنچائی پریوجنا ہے تو وے ہو جائے گی ساتھیوں آپ کے گردڑا تکلی اور گاگرین پہورا پون اڑ جا سیندھر کی ستاپنا کون سے ورس میں ہوئی پورا پون اڑ جا سیندھر کی ستاپنا کون سے ورس میں ہوئی ساتھیوں جواب دو دیکھیں ماتر پانچ سیکنڈ میں تو وے ہو جائے آپ کے دو جار دس میں کون سی ورس میں ہیں دو جار دس میں کہاں پر ہوئی جیسل میر میں کہاں پر ہوئی ساتھیوں جیسل میر میں نمیسے ستی قطن کون سے ان میں سے بھائی آپ کے ستی قطن کون سے چلیے دونوں قطن پڑھتے ہیں راجستان میں پرتم ریل 21 اپریل 1884 کو چلی کیا یہ قطن ستی ہے ساتھیوں دماغ پر جو ڈالو دیکھیں بلکل ستی ہے راجستان میں دو انتراشتری ریل چلتی ہے کیا یہ قطن ستی ہے میرے سیر پیچان کرنا ہے ساتھیوں ہر ایک ساتھی کو تو یہ بھائی آپ کے سراثر گلت ہو جائے گا راجستان میں کیوں لے آپ کے ایک ہی انتراشتری ریل چلتی ہے تھار ایکسپریس ہے منہ باؤ سے کھوکرا پار پاکستان تک تو دیان رکھنا بھائی میرا بھائی کا سنگرالی یہ کہا ہیستی تھے میرا بھائی کا سنگرالی یہ کہا ہیستی تھے ساتھیوں جواب دو دیکھیں تو یہ آپ کے ادھیپور میں کہاں پر ہے میرے سیر ہے ادھیپور میں نیشٹ اس جوال کیوربشتیں ہیں رتن نگری کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے تو یہ جانا جاتا ہے آپ کے جیپور کو کس کو جیپور کو نیون میں سے صحیح تتی Какون سے سیکاری جوانو کارکانہ کیا برطپور میں ہستی تھے سوچو دیکھیں ساتھیوں سوچنے کے پیسے نہیں لگتے تو یہ بلکل ستی ہے بھائی اس سب گول سیکاری سینٹر ابو روڈ شیروی میں کیا یہ کتن ستی ہے بلکل ستی ہے بھائی سب سے کم ہے لنگانوپات والا سنبھاغ کون سا ہے سب سے کم ہے لنگانوپات والا سنبھاغ کون سا ہے ہر ایک ساتھی کا جواب چھپنا چاہیے بھائی فٹا فٹے ہر ایک سوال کے ساتھ میں ساتھیوں آپ اپنی منجل کی طرف اپنے سنیرے قدم بڑھائے جارے ہو وعدہ کیا ہے ساتھیوں وعدے کو انتی میں دم تک آپ کے نبایا جائے گا تو رائٹ آمسل میرے سیر بردپور ہو جائے گا پتریلہ چٹانی مرستل کیا کہلاتا ہے پتریلہ چٹانی مرستل ہے یہ پیارے ساتھیوں کیا کہلاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے میرے سیر حمادہ کیا کہلاتا ہے حمادہ یہ لیجئے بھائی اگلا سوال نیمن میسے ستی قطن گون سا ہے چلیے دونوں قطنوں کو پڑھتے ہیں اور پیچان کرتے ہیں ماؤنٹ آبوی شروعی میں سروادک ورسہ بنگال کی کھاڑی ساکھا سے ہوتی ہے کیا یہ قطن ستی ہے ساتھیوں زیکی پڑی ہے تو بتاؤ دیکھیں بلکل ہوتی ہے بھائی عرب ساگر ساکھا تتا بنگال کی کھاڑی ساکھا دونوں بانشوارہ میں مل جاتی ہے تو یہ بھی بھائی آپ کی بلکل ستی ہے کس جیل کو بردپور کی لائپ لائن کہتے ہیں تو بردپور والے میرے سبھی لڈی سی کے ساتھی جواب دیں گے بھائی اس کا بردپور کی لائپ لائن کون سی جیل کو کہتے ہیں جیل کا نام ہے میرے سیر موٹی جیل کون سی جیل ہے موٹی جیل اس جیل کا نرمان ہے مہاراجہ سرزمل نے کرویا تھا بھائی روپا ریل ندی پر روپا ریل ندی پر نمہ سے کون عبرکہ سے اتپاد ہے تو عبرکہ بھائی سے اتپاد کون سا ہے ہر ایک سوال ساتھیوں لڈی سی کے لیول کا ہے بھائی آپ کو خوش کرنے کے لیے سنگل سوال لے کر نہیں آئے تو رائٹ آنسر آپ کے پھیل سپار ہو جائے گا نمہ کتن کون سی ندی کے سندرم میں ہے چلیے دیکھتے ہیں بھائی ادگم ہوتا ہے جاورا کی پاڑیاں مدی پردیس ہے تو کون سی ندی کا ادگم ہے وہ جاورا کی پاڑیوں سے ہوتا ہے اور یہ میٹا کے پتھار پر پروائیت ہوتی ہے تو میسہ کے پتھار ہے سوری میسہ کے پتھار پر پروائیت ہوتی ہے تو بھائی اسی کون سی ندی ہے ندی کی پیچان کرو دیکھیں ندی کا نام ہے ساتھیوں گمبیری کیا نام ہے گمبیری ندی ہندوستان مسین ٹولز کا مکھیلے کون سے جلے میں scratched تھے ہندوستان مسین ٹولز کا مکھیلے یہ کون سے جلے میں ہیں تو جلے کا نام ہے ساتھیوں ازمیر جلہ کونسہ جلہ ازمیر جلہ اننیس سو سڑ سٹھ میں اس کی استاپنا ہوئی تھی میرے سے 1966 میں یہ بھی اگزام میں آتا ہے کبھی کے بعد زوہر ساگر ایبیران کون سے جلے میں ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ کیونس ساتھ ہوں راجستان ہائی کوٹ الڈی سی کے لیے تو زوہر ساگر ایبیران کون سے جلے میں ہیں جلے کا نام ہے کوٹا جلہ کوٹا جلہ اس کی استاپنا 1925 میں ہوئی تھی بھائی 1925 میں نیون وشیستہیں کس پرکار کرشی کی ہے تو دو وشیستہیں دی گئی ہے اس میں پھسٹل اتپادن کے ساتھ ساتھ پسو پادن پر بھی اتنا ہی بل دیا جاتا ہے اور اس کرشی کی پرموک پھسٹلیں ہیں سویابین گئوں آلو چکندر سرزمکی ویرائی اب بھائی ایسی کون سی کرشی ہے کرشی کی پیچان گروہ دیکھیں ہر ایک ساتھی ہر ایک سوال کو اپنے دل دماغ مستق میں چھاپ لینا ساتھی ہوں اگزام میں ڈٹو سوال چھپیں گے تو مشریت کرشی ہو جائے گا بھائی کون سی مشریت کرشی نمیس سے بکری کی نسل کونسی ہے ان میں سے بھائی آپ کے بکری کی نسل کونسی ہے بکری کی نسل کونسی ہے تو وہ ساتھیوں جمنا پوری کونسی جمنا پوری اٹل بوجل یوزنا کو کس ورس پرارم کیا گیا اٹل بوجل یوزنا ہے اس کو بھائی کونسی ورس پرارم کیا گیا ورس کا نام بتانا ہے ساتھیوں تو ورس کا نام ہے آپ کے دو اجار بیس کون سے ہی دو اجار بیس میں سیہی اگر ملا تھا آپ کے ویسوے بینک پچاس پرشنٹ پچاس پرشنٹ ایک طرف بارس سرکار ایک طرف ویسوے بینک پاکستان کے کتنے جلے جیسل میر کے ساتھ سیما کا ندرن کرتے ہیں یہ سوال ساندار ہے ساتھیوں لڈی سی کے لیے تو یہ ہو جائے گا آپ کے چھے جلے کون سے جلے کتنے جلے چھے جلے پاکستان کے ٹوٹرل نو جلے راجستان کے ساتھ سیما بناتے ہیں جن میں سے چھے جلے ہیں وہ جیسل میر کے ساتھ سیما بناتے ہیں یہ بھائی آپ سبھی کو دیان میں رکھ کر سڑنا ہے اگلا سوال ساتھیوں آپ کے سامنے ہے کہ نیمل میں سے کون سی ویشیستہ مشریت لال کالی مٹی کی نہیں ان میں سے بھائی کون سی ویشیستہ ہے جو آپ کے مشریت لال کالی مٹی کی نہیں تو پیچان کرنا ہے ساتھیوں دیکھیں پیچان کرو دیکھیں میرے سبھی یواز ساتھیوں ان میں سے کون سی ایسی ویشیستہ ہیں چلیے دیکھتے ہیں ویشیستہ ہیں یہ کپاس اور مکہ کے لیے اپیوگی ہے اور اس کا ویشتہ رہے وہ دنگرپور بانس بڑا راسمن ادیپور ویچیتوڑگڑ میں ہے تو بتو دیکھیں ساتھیوں کون سا کتن ستی ہے ان میں سے پیچان کیجئے دیکھیں بلکل ساندھر بھائی دونوں کے دونوں کتن آپ کے بلکل ستی ہے لیجیے ساتھیوں سنگرس کو آگے بڑھاتے ہیں ہر ایک سوال کے ساتھ میں منجل کی طرف آپ کے قدم بڑھتے جارے ہیں کس لیک میں کچھوہ ونس کو رگو ونس تلک آگیا ہے تو کونسے لیک میں بھائی آپ کے کچھوہ ونس کو رگو ونس تلک آگیا ہے اس کا نام ہے ساتھیوں آمیر کا لیک کونسا لیک ہے آمیر کا لیک نیمن کتن کس سبیتہ سے جڑے ہوئے چلیے دونوں کتن دیکھتے ہیں یہ بیلوارہ میں بھشتی تھے اور اس کا وقاس تین چرنوں میں وہاں مانا گیا ہے تو بھائی یہ کونسی سبیتہ سے جڑے ہوئے ہیں فٹا بڑھ بتو دیکھیں اس کا نام ہے ساتھیوں آجیانا کیا نام ہے آجیانا کابول ابیان میں کون سامل تھا جب آپ کے کابول ابیان ہوا تھا تو اس میں بھائی کون سامل تھا کونسا راجہ تھا جو آپ کے کابول ابیان میں سامل تھا فٹا بڑھ بتو دیکھیں اس کا نام تھا مان سنگھ کیا نام تھا مان سنگھ بیتھوڑا کا یودھ کس ورس ہوا بیتھوڑا کا جو یودھ ہے وہ بھائی کون سی ورس میں لڑا گیا بیتھوڑا کا یودھ ہے وہ کون سی ورس میں لڑا گیا یہ لڑا گیا تھا ساتھیوں آپ کے اٹھارہ سو ستہون میں کب لڑا گیا اٹھارہ سو ستہون میں راجستان میں گھٹی تھی پرثہ میں پرجامل کون سا تھا راجستان میں گھٹن ہوا تھا آپ کے پرثم پرجمانل گا اب اس کا نام کیا تھا ساتھیوں یہ آپ سبھی کو پتا ہونا چاہیے تو رائٹ آنسر میرے سیر ہے جیپور ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جیپور بلکل ساندھار بھائی جس کی سٹاپ نہ کی تھی آپ کے کپور چند پارٹنی نے انیس سو اگتیس میں سب سے مہتپون سوال ہے ساتھیوں آج کی کلاس کا ہائی کورٹ ایلڈی سی کے لیے نمکتن کسی سے سمندھ رکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں بھائی انہوں نے جیپور پرجمانل دوارہ انیس سو انچاریس میں کیے گے ستیاغرے میں بھاگ لیا اور ونستلی میں جیون کٹیر کی شکریہ کاری کرتا کے روپ میں کاریے کیا تو کون ہے بھائی جنہوں نے یہ دونوں کرم کیے ہیں پھٹاپڑ میرے سبھی ساتھی دیماغ پر جوڑ ڈالیں گے بھائی تو رائٹ آنسر میرے سیر ہے رتن ساسری ہو جائے گا کیا ہو جائے گا رتن ساسری راج پتہ نا مدی بھارت سبا کا گھٹھن کون سی ورس میں ہوا راج پتہ نا مدی بھارت سبا کا گھٹھن یہ کون سی ورس میں ہوا سبھی ساتھی بتاؤ دیکھیں most important question ہے ساتھیوں آئی کورٹ LDC کے لیے تو رائٹ آنسر آپ کے 1918 ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 1918 نیمن کتھن کسی سے سمندھی تھے انہوں نے نیرنجنی سمپردائی کی ستاپنا کی اور اس سمپردائی کی پردان پیٹے یہ آپ کے گھڑا میں تو فٹا پڑے سبھی ساتھی سوچیں گے دیکھیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے کون سے کتھن سمندھی تھے اسے تو رائٹ آنسر میرے سیر آپ کے اس کا بھی ہو جائے گا ہریداس جی ہریداس جی نے آپ کے نیرنجنی سمپردائی کی ستاپنا کی تھی بھائی رام کس اور چھمپا کوکی سے پرنٹ کے لیے پدم سری کا آورڈ ملا ہے ساندار سوال ہے ساتھیوں رٹ لینا ابھی کبھی تو رائٹ آنسر آپ کیر ڈی ہو جائے گا بگرو پرنٹ کیا ہو جائے گا بگرو پرنٹ مرو کوکیلا کسے کہتے ہیں مرو کوکیلا ہے یہ کسے کہا جاتا ہے تو مرو کوکیلا کہتا ہے ساتھیوں اللہ جلائی بھائی کو Kسے کہتے ہیں اللہ جلائی بھائی کو نمر کتن کیسے نرتی سے سمجھ رکھتے ہیں تو یہ باڑ میر میں بنجارہ جاتی کے دورہ کیا جاتا ہے اور یہ نرتی آپ کے پریم کان پر آدھری تھے تو اس کا نام ہے ساتھیوں مچھلی نرتی ہے لیجیے ساتھیوں اگلا سوال ہے کادرہ بوترا دنگل کان کا پرشید ہے یہ پیارے ساتھیوں کان کا پرشید ہے تو یہ پرشید ہے آپ کے گیزگڑ کا کان کا پرشید ہے گیزگڑ کا الگوزہ کس پرکار کا واجدی ینتر ہے یہ پیارے ساتھیوں کس پرکار کا واجدی ینتر ہے فٹاپن بتو دیکھیں ماتر پانچ سیکنڈ ہے آپ کے پاس تو یہ آپ کے سوسیر کا کس کا ہے سوسیر کا نیمن کتن کس سے سمجھ دی تھے اس کی رچنا کم گرننے کی تھی اور اس گرنط میں آپ کے جوت پوری جالور کے راتھوڑ ونس کا اتیاز ملتا ہے تو کون سا ہے بھائی ایسا گرنط ہے جس کی رچنا آپ کے کم گرننے کی تھی تو وہ میرے سیر ہے کون سا کون سا ہے وہ وہ ہے آپ کے رتن راسو کیا ہے رتن راسو راجستان برج باسا اکادمی کی ستا اپنا کون سی ورس میں ہوئی راجستان برج باسا اکادمی کی ستا اپنا کون سی ورس میں ہوئی تھی یہ ہوئی تھی میرے سیر انیس سو چھے آسی میں کب ہوئی انیس سو چھے آسی بھارتی لوگ کلا منڈل سنگرہ لیے کہاں ہیستی تھے بھارتی لوگ کلا منڈل سنگرہ لیے بھائی کہاں پر استیت ہے یہ استیت ہے ساتھیوں آپ کے اجیپور میں کہاں پر ہے اجیپور میں وقت سے دوازہ سی کس ماہ میں منع جاتی ہے وقت سے دوازہ سی ہے یہ کون سے ماہ میں منع جاتی ہے فٹاپر بتاؤ دیکھیں ماہ کا نام ہے ساتھیوں بادرپد کون سا ماہ بادرپد ہے ماہ نیمن میں سے کس جگہ سے سیلا سیریوں سے چترانکن پرابت ہوئے تو کون سی جگہ سے آپ کے سیلا سیریوں سے چترانکن پرابت ہوئے ہیں فٹاپر دیکھیں چاروں تینوں اپسن دیکھ لو اور بتاؤ دیکھیں پیچان کرو دیکھیں ساتھیوں جگہیں کی تو تینوں جگہیں سے آپ کے سیلہ سیری چترانکن پرابتے ہوئے ہیں آلنیا درہ بیرات کا درہ اور درہ کس درگ میں ولب سمپردائی کے سرینات جی کا مندیر ہے تو کون سے درگ میں آپ کے ولب سمپردائی کے سرینات جی کا مندیر ہے درگ کی پیچان کرنا ہے ساتھیوں تو وہ ہو جائے گا آپ کے کسنگڑے درگ نیمن کتھن کس سے سماندی تھے یہ کسال سنگھ و چمپاوتوں کی کل دیوی ہے اور اس کا مندر آپ کے آہوا پالی میں ہے بتو دیکھیں اسی کون سی ماتا ہے جو کسال سنگھ و چمپاوتوں کی کل دیوی ہے تو ماتا کا نام ہے ساتھیوں سگالی ماتا کون سی ماتا سگالی ماتا لیجیے ساتھیوں اگلا سوال لیتے ہیں کہ لیجیل جی کی کس دیش کی انتراشتی مئلہ کرگیٹر ہے جو آپ کے لیجیل لی ہے لیجیل لی ہے وہ کون سے دیش کی انتراشتی مئلہ کرگیٹر ہے تو اس کا نام ہے ساتھیوں آپ کے دکھشن افریقہ بیٹیس اوپن چیمپین سیپ دو جار بائیس کو کس نے جیتا اسٹار کر لینا ساتھیوں اتی ماتا پون سوال ہے کرنڈ فیر کا ہائی کوٹ ایڈی سی کے لیے تو رائٹ آنسر میرے سیر کیمرون سمیت ہو جائے گا کیمرون سمیت پیراسین اوپن سترنج ٹورنمنٹ دو جار بائیس سے کس نے جیتا پیراسین اوپن سترنج ٹورنمنٹ دو جار بائیس ہے تو یہ جیتا گیا تھا آپ کے آر پر گیا نند آر پر گیا نند مائلہ ہوکی ویسے ویقپ دو جار بائیس سے کس نے جیتا موسٹ ایمپورٹنٹ کس نے ساتھیوں راجستان ہائی کوٹ ایڈی سی کے لیے تو رائٹ آنسر آپ کے نیدر لینڈ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نیدر لینڈ ایلوڈا کپ دو جار بائیس میں بھارت کو کل کتنے پدک ملے ایلوڈا کپ دو جار بائیس میں بھارت کو کل کتنے پدک ملتے ساتھیوں یہ ملتے آپ کے ٹوٹل چودہ کتنے ہیں فورٹین راشتی سائبر فورنسک پریوکسالہ کی سطح اپنا کس سیر میں ہوئی ہے ساندار سوال ہے ساتھیوں ہائی کوٹ ایڈی سی کے لیے راشتی سائبر فورنسک پریوکسالہ کی سطح اپنا کونسے سیر میں ہوئی سیر کا نام ہے ہیدر آباد کونسا سیر ہے ہیدر آباد ہے سیر سیرشت جی پریوزنا کس راجی سے سمندھی تھے سیرشت جی جو پریوزنا ہے وہ کونسے راجی سے سمندھ رکھتی ہے راجی کا نام ہے گجرات کونسا راجی ہے گجرات ہے سنیوکت راشتر کھا دیئے اور کریسٹی سنگٹن یعنی کی اے ایف او کی سطح اپنا کس ورس ہوئی تو فٹا فٹا بتو دیکھے بھئی کتنا ساندار سوال ہے ساتھیوں آپ کے لیے تو رائی ٹانسر آپ کے انیس سو پینتالیس ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کے دو جار انیس بیس کیا ہو جائے گا دو جار انیس بیس سوال کیوں بڑھتے ہیں اب یہ بھی آتا بھائی الیکٹرونی کل جو ویقل پولیسی ہے یہ کب لاغو کی گئی تو ایک ستمبر دو جار بائیس کو ایک ستمبر دو جار بائیس کو لاغو کی گئی آمہ گڑھ لیپڑ ریزروے کا ادھگاٹن کس دن ہوا آمہ گڑھ لیپڑ ریزروے اس کا ادھگاٹن بھائی کونسے دن ہوا تھا سبھی ساتھی بتاؤ دیکھیں بلکل ساندھار زوابے بھائی جیو ویویتہ دیویس کس دیویس پر ہے جیو ویویتہ دیویس پر تو یہ ساتھیوں ہندی اور جکے کی پوری کلاس سے کلیر کر لی ہے باقی انگلیز کی کلاس آپ سبھی کو ڈیلی سام کو یا پھر صبح آٹھ بجے ملے گی بھائی سام کو تو آپ کے موٹل پر کریں گے اور صبح آٹھ بجے آپ کو انگلیز کی کلاس بھی ملا کرے گی تو سبھی ساتھی بھائی انگلیز کی کلاس سے لائی جوڑنا بلکل بھی نہ بھولے چلیے ساتھیوں انٹونیم سانونیم دیکھتے ہیں سانونیم اوپ انرمیوس تو کتنا ساندھار سوال ہے ساتھیوں دماغ میں چھاپ لینا ابھی کبھی جو موسٹ ایپورٹنٹ سانونیم ہے وہ میں آپ سبھی کو کلیر کروا رہا ہوں تاکہ ایکزام میں آپ کے ایک بھی غلط نہ ہو تو رائٹ آنسر آپ کے سی ہو جائے گا انٹونیم اوپ ہے آٹی پیسیل تو آٹی پیسیل کا بھائی آپ کے انٹونیم کیا ہوگا تو یہ ہو جائے گا آپ کے نیچورل سانونیم اوپ وینٹ اب بھائی وینٹ کا آپ کے سانونیم کیا ہوگا میرے سیڑ ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کے اوپننگ سانونیم اوپ کینی اب بھائی کینی کا آپ کے سانونیم کیا ہوگا میرے سیڑ ہے یہ ہو جائے گا آپ کے کلیور کیا ہو جائے گا کلیور نیکسٹ سوال کرے بڑھتے ہیں choose from the option suitable word for the expressions given behaves like a fool تو اس کو کیا بول سکتے ہو ساتھیوں ماتر پانچ سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس تو اسے بول سکتے ہیں سیر ڈوٹیز کیا بول سکتے ہیں پیارے ساتھیوں ڈوٹیز a person of who insists on something a person of who insists on something تو right answer میرے سیر آپ کی اس کا بھی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا لیجئے ساتھیوں اگلے سوالوں کیور بڑھتے ہیں a style in which a right makes a display of his knowledge list of the business or subjects to be considered at a meeting ساندار سوال ہے ساتھیوں ڈوٹیز کے لیے تو right answer آپ کے سی ہو جائے گا ایزنڈا پریفکس اوپ فرینڈلی پریفکس کیا ہوگا اسٹار کر لینا بھائیس کو بھی تو right answer میرے سیر آپ کی اس کا ساندار سوال ہے اس کا ہو جائے گا میرے سیر آپ کے ان ایکسٹیپل سوپکس اوپ پرزینڈ اب بھائی پرزینڈ کا آپ کے سوپکس کیا ہوگا پرزینڈ کا سوپکس تو یہ ہو جائے گا آپ کے پرزینڈ ٹیبل سوپکس اوپ گورن اب یہ تو بھائی بلکل بیسک سوال ہے سوپکس بتانا آپ کے گورنڈ کا تو یہ ہو جائے گا میرے سیر گورنمنٹ گورنمنٹ سوپکس اوپ بلو کنفیزنگ ورڈ ایکسپٹ اینڈ ایکسپٹس ایکسپٹ اینڈ ایکسپٹ اس کا آپ میں مین دیکھو تو بھائی کیا ہو سکتا ہے اس کا مین تو right answer میرے سیر آپ کے اس کا ڈی ہو جائے گا all are correct یہ تینوں کے تینوں اپسن ہے وہ سکتی ہے aid and item aid and item اس کا بھی بھائی آپ کے ڈی ہوگا a b c r correct isol and isol یہ بھی ساندھار سوال ہے بھائی دیان رکھنا تو right answer میرے سیر آپ کے اس کا c ہو جائے گا both are correct and isol means walkway or isol means area alter and altar alter and altar اس کا بھائی من کیا ہوتا ہے دونوں کے الگ الگ من ہے تو right answer میرے سیر آپ کے اس کا c ہو جائے گا alter means ہوتا ہے آپ کے change something bit اور altar means ہوتا ہے آپ کے related to religion تو کتنے ساندھار سوال ہے بھائی ڈی سی کے لئے انگلیس کے choose the correct option to explain the idiom and phase to keep one's temper to keep one's temper ہے idiom and phase بھائی آپ سبھی کو بلکل ساندھار زواب ہے to be in good mood to be in good mood سلیہ ساتھ یوں next idiom and phase کے سوال لیتے ہیں to drive home to drive home اس کا ہو جائے گا میرے سیر آپ کے to empathize کیا ہو جائے گا to amplify سے بلکل ساندھار زواب ہے to have and x to grind to have and x to grind تو right answer میرے سیر آپ کے اس کا اے ہو جائے گا a private and to sorrow to end in smoke یہ تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا تو جہدہ ٹائم لینے کی دکت نہیں ہے to reign one self تو یہ ساتھ یوں انگلیس کی کلاس جی کے اور اندی کے سوال کلیر کیے ہیں باقی کے جتنے بھی سوال ہیں انگلیس کے سنٹینس والے وہ آپ سبھی کو مارے ٹیلیگرام گروپ میں مل جائیں گے تو میرے سبھی ساتھ ہی ایک بار ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر لیں انگلیس کی کمجوری دور کرنے کے لیے صبح آٹھ بجے ایک ساندھار کلاس لگے گی جس میں اتنی مرتبون انٹونیوم سانیونیا میں پیسے ووئیز ہے ہر کچھ آپ کو کور کروائے جائے گا one word ہو گیا prefix ہو گیا اور ساتھ یوں آپ کے idiom end پھیج ہو گئے اور one word سر کچھ کلیر کروا دیا جائے گا تو میرے سبھی ساتھی بھائی کلاس سے لائک جڑنا بلکل بھی نہ بولیں کلاس پسند آئے تو بھائی لائک ضرور کریں ملتے ہیں ساتھ یوں کل سام کو آٹھ بجے ہیں ایک ساندھار راجستان ہائی کورٹ ایڈی سی موڈل پیپر دو جار تیبیس کے ساتھ ہے جے ہند جے وارت ہے وندے مادرم ملتے ہیں